اسلام علیکم ویورد آگید ایک اور ویڈیو آج کی ویڈیو میں جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں سٹینلے سٹیل میں یہ دو گیٹ ہیں ایک ہی بھائی نے ہم سے بنوائے یہ دو گیٹ اور دو دروازے بنائے ہیں دروازوں کی بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آج آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گے کیونکہ میں اس کو تفصیل سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اور ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے بنتے ہیں اور کیسے فوٹ میں بنتے ہیں کیا مٹیریل لگتا ہے تو چلیے پھر بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کریں تو یہ سب سے پہلے بتا دیں کہ بہت ہی ہیوی گیٹ ہوتے ہیں یہ بہت ہی مضبوط گیٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو سٹینلے سٹیل کا فریم لگتا ہے یہ چار انچی دو انچی کا ہوتا ہے سیڈ والا فریم سولا گیج میں اور یہ جو بیج میں آپ پٹیاں دیکھ رہے ہیں یہ آدھی انچی دیڑھ انچی کی پٹیاں ہوتی ہیں ٹپر کر کے لگاتے ہیں اوپر اور سیڈ بھی یہ ساری جو آپ کو اب دکھا رہے ہیں اچھے طریقے سے اور باقی بیج میں یہ شیٹ ہے جو آپ کو براؤن کلر کی نظر آ رہی ہے یہ سولا گیج کی شیٹ ہوتی ہے لوہے کی تو اس کو بینڈنگ کر کے لگاتے ہیں اس کے اندر بھی سٹیل ہوتا ہے تو یہ سارا ٹھارا گیج میں سٹیل لگاتے ہیں باقی لوہے کی شیٹ اور فریم اس کا سب یہ سولا گیج کے پائپ کا ہوتا ہے تو بہت ہی مضبوط گیج بنتا ہے اور بہت ہی پائیدار گیج بنتا ہے تو یہ ساری چیزیں فولڈنگ ہوتی ہیں ان کی جو لوہا ہوتا ہے مطلب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لوہے کا کام ہے یہ سارا فولڈنگ ہے آپ اس کو کھول کے علاقے رنگ کرو دوبارہ بھی فٹنگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ویلڈنگ کرتے ہیں کئی بھائی ایسے کر دیتے ہیں لیکن وہ جب آپ کو کروانا پڑے گا رنگ تو اس کے لئے بہت ہی مشکل ہوگی تو اس وجہ سے ہم اس کو سارے سٹیل کو فولڈنگ ہی کرتے ہیں جب بھی آپ چاہیں اس کو کھول کے رنگ چینج کروا کے دوبارہ سے فٹنگ کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہونا چاہیے اور یہ ایک دوربین بھی لگائیں گے اس کو آئی سپورٹ جیسے کہتے ہیں اور یہ ایک لاک لگوا ہے بھائی نے سب سے اچھے والا لاک ہے یہ 4500 کا ملتا ہے الیکٹرک لاک تو یہ بھی لگا کے دینا ہے ابھی یہ فٹنگ کرنا ہے اندر کی طرف سے فٹنگ کرنا ہے کیونکہ ابھی بتا رہے ہیں کہ اس طرح فٹنگ ہوگا تو اب میں آپ کو اس گیٹ کا سائز بتا دیتا ہوں تو یہ چوڑا تھا جی دس فٹ کا اور انچائی اس کی آٹھ فٹ تھی تھوڑا بڑا گیٹ بنایا ہے دس بھائی آٹھ کا تو ریٹ اس کا بنتا ہے جی دو ہزار پر فٹ کے حساب سے بنتا ہے جیتنا یہ ہیوی گیٹ ہے اس حساب سے دو ہزار پر فٹ کے حساب سے یہ گیٹ بن رہا ہے تو دس بھائی آٹھ کی پمایش ہوگے جی اسی فٹ اسی فٹ کو دو ہزار سے ضرب دیں گے تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا یہ گیٹ بنے گا اور اس کے ساتھ وکٹ گیٹ نہیں ہے اس کے اندر ہی جو کھڑکی رکھی ہے اور الگ سے وکٹ گیٹ نہیں بنا تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا یہ دس درب آٹھ کا آپ کا گیٹ تیار ہو جائے گا بہت ہی ہیوی اور مضبوط گیٹ تو اب میں آپ کو دروازوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو بھائی نے ساتھ ہی دروازے بنائے ہیں لوہے کے تو ان کے بارے میں آپ بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کس طرح بن گئے تھے تو یہ دو دروازے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ فٹ چڑھائی ہے ان کی اور سات فٹ انچائی ہے دروازوں کی تو یہ بیسکلی بنائے ہیں جو سیڑھییں جاتی ہیں اوپر ممتی بنتی ہیں ان کے لئے تو بھائی نے پانچ فٹ کے دروازے لگوائے ہیں تاکہ بڑی ہو سیڑھی بھی بڑی رکھیں گے اور یہ دروازے بھی بڑے ہی رکھے ہیں انہوں نے تو یہ آپ باہر بھی لگا سکتے ہیں بیٹھک وغیرہ کو بھی لگا سکتے ہیں اور جہاں پہ چاہیں کمروں کو بھی لگا سکتے ہیں یہ دروازے تو یہ بہت ہی ہیوی دروازے بنائے ہیں اب آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کون سی شیٹ میں بنے تو یہ سولہ گیز کی شیٹ میں بنایا ہے بھائی نے مضبوط دروازے بنوائے ہیں سولہ گیز کی شیٹ میں اور جو باہر چگاٹ لگیا ہے یہ پانچ انچی والی چگاٹ ہے یہ بھی سولہ گیز میں ہی لگتی ہے تو کافی مضبوط دروازے ہوتے ہیں یہ تو یہ آپ کھول کے بھی آپ کو چیک کروا دیں گے دو پلے والے اندر باہر الڈراز لگائے ہیں دو پلے والے دروازے ہیں یہ تو ان کا ریٹ بتا دیتا ہوں تو کیونکہ سولہ گیز کیا دروازہ تو کافی ہی بنتا ہے تو یہ پنتالیس زار کا ایک دروازہ بنا تھا بھائی چگاٹ کے اور یہ اس طرح رنگ وغیرہ کر کے تو دو دروازے بن گئے تھے نفوے ہزار کے کیونکہ ان کو کافی ہیوی مٹیریل لگا ہے اگر تو آپ ان سے کم کروانا چاہتے ہیں اٹھارا گیز میں بنوانا چاہتے ہیں تو وہ تیس باتیس زار تک دروازہ بن جاتا ہے تو یہ آپ نے دیکھ لیا دروازے اور گیٹ تو یہ ایک ہی بھائی ہیں جنہوں نے ہم سے بنوائے ہیں سمڈیال کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ جائیں گے گیٹ تو اور بھی بہت کچھ انہوں نے ہمیں دیا ہے لیکن بتانے سے منع کیا تھا ان ورکروں کے لئے کافی کچھ دیا ہے لیکن بتانے کو منع کیا تھا کہ آپ نے ہماری ویڈیو میں یہ نہیں بتانا کہ ہم نے کتنے دیا تھے کیا کیا تھا لیکن ہم ضرور بتائیں گے کیونکہ ہمیں کافی خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس طرح ہمیں خوش کرتا ہے یا ان ورکروں کو خوش کرتا ہے تو ہمیں بھی کافی خوشی ہوتی ہے ہم بھی بتائیں بنا رہ نہیں سکتے بس اتنا بتا دیتے ہیں کہ ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اتنا کچھ ان ورکروں کے لئے دے دیں گے بس اتنا ہی بتا سکتے ہیں اور کچھ نہیں بتا سکتے